تو کیسے ہیں آپ السلام علیکم ویورز میں ہوں محمونہ مسلمہ ہاتھوں کی بھی اپنی زباں ہوتی ہے کلائی سمیت چھوٹی بڑی 28 ہڑیوں پر مشتمل یہ عجوبہ مومنٹس اور ایکسپریشن کا حیرت انگیز مجموعہ ہے انسانی عظامیں سب سے زیادہ نمائیہ ہونے کے باوجود انہیں عام طور پر حفاظتی دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے یا کبھی کبھی دستانوں کا کبر دے دیا جاتا ہے اکثر بات چیت کرتے ہوئے بھی مطلب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہاتھوں کے اشاروں سے بھی مدد لینی پڑتی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بدنما ڈارک جھوڑیوں والے کھردرے ہاتھ نہ صرف آپ کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ آپ کی بات کو بھی بے وزن کر دیتے ہیں تو آج میں بالکل نیچرل چیز یوز کرتے ہوئے ایک آسان ترین ریمڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس کے استعمال سے کچھ ہی دن میں آپ کے ہاتھ خوبصورت ملائم اور بیبی سوفٹ ہو جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس ریمڈی کو یوز کرنے کے بعد آپ اس کا ریزرز کومنٹس میں ضرور بتانے آئیں گے کہ کس طرح آپ کے ہاتھوں کی سکن کا بڑا پن ختم ہو گیا جو ٹائم سے پہلے رنگلز آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اور سکن فیر اور یوتفل ہو گئی تو چلیے جلدے سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہاتھ خودرے ڈل یا ڈارک ہیں تو بس یوں کیجئے ایک انڈے کی سفیدی اس میں ڈال دیجئے آر سے دس کترے گلیسرین اور ملا دیجئے شہد یعنی ہنی آدھا چمچ یہاں میں چلتن پیور کا ہنی یوز کر رہی ہوں مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ یہ خالص ہے لینا چاہیں تو ڈسکریپشن میں لنک ہے چیک کر سکتے ہیں سو اس میں ایک اور چیز بھی ڈلنی ہے لیکن پہلے اسے مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیجئے اب آپ کو چاہیے جوار یہ اس طرح کی ہوتی ہے شہروں میں رہنے والے لوگ شاید اس سے زیادہ واقف نہ ہوں اس کے آٹے سے روٹی بھی بنائی جاتی ہے جو بہت مزے کی ہوتی ہے بلکل ایزیلی مل جائے گی سکرین پر اس کا انگلیش نیم بھی شو ہو رہا ہوگا اس کے کھیت کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں بس اتنی سی جوار لے کر اسے گوائن کر لینا ہے اور بلکل باری پاؤڈر بنا لیں اب اس پاؤڈر کو ایک یا دو چمچ یا اتنا سا کے پیسٹ بن جائے گلیسرین شہر اور انڈے میں ایڈ کر دیجئے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں کہ یہ بہت فائن سا پیسٹ بن جائے پھر اس کو ہاتھوں کی دونوں سائڈوں پر اپلائی کریں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی دونوں سائڈوں پر کیوں وہ اس لیے کہ ہاتھوں کے پچھلی جلد پتلی اور نازک ہوتی ہے اس لیے اس پر ٹائم سے پہلے جھوڑیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ہتھیلی کی جلد سخت اور مہوٹی ہوتی ہے جسم کے اور کئی حصوں کی طرح ہتھیلی میں چکنائی پیدا کرنے والے گدود نہیں ہوتے اسی لیے خوشکی اور کھردرے پن کا شکار ہو کر یہ کریک ہو جاتی ہے اس لیے اس ریمیڈی کو دونوں سائڈوں پر اپلائی کیجئے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو کلائی سے تھوڑا سا اوپر بھی لگا سکتے ہیں سوکرم یا جوار ہائیلی نیوٹریشن ویلیوز رکھنے والی چیز ہے ہائی لیول آف انسچوریٹڈ فیٹ پائے جاتی ہے اور اگر انٹائی اکسیڈنٹ کی طرف آئیں تو اس میں بلو بیریز اور انار سے زیادہ انٹائی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور انڈے کی سفیدی ہاتھوں کی سکن کا بڑاپن اور رنکلز کو جیسے کھا ہی جائے گی آپ نے یہ کام ڈیلی بیسز پر کرنا ہے زیادہ پریشانی ہو تو ایک دن چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ آپ کے نیلز کھردرے ہو جائیں تو بس ان پر تھوڑی سی ویلز لن لگائیں رات کے ٹائم اور سو جائیں کچھ ہی دنوں میں آپ کے نیلز کا کھردرہ پن بھی ختم ہو جائے گا بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر دھولیں یقین کریں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے ہاتھ شیشے کی ذرا چمکنے لگیں گے اور یہ ریمڈی کنفرم ورک کرتی ہے سو آئی ہاپ آپ کو یہ امیزنگ اور یونیک ریمڈی پسند آئے گی لائک شیئر ملتے ہیں اللہ حافظ